دیو کے ساتھ آئے انجان یدھا کال کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ نینا کو اس کے جیسا یدھا پورے کسان میں کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا اگر کوئی یدھا کال کے جیسا طاقتور ہو بھی جاتا تو کال کی ایک جادوی شکتی سب کی اوپرباری تھی وچسل سامراجی کے یدھ میں بڑے بڑے یدھاؤں کو دھول چٹا دینے والا جہرام کال کی جادوی شکتی کے وجہ سے اس کے کچھ ہی وار کے بعد کافی بری طرح سے گھائل ہو چکا تھا گر پڑا تھا اور اس کے ہاتھ پیر تتہ موں سے خون کافی تیزی سے نکل رہا تھا نینا کی آنکھوں کے سامنے یہ سب اتنی تیزی سے گھٹ رہا تھا کہ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جیرام کی طرف بڑھتے ہوئے کال کو دیکھنے کے باوجود نینا کچھ فیصلہ نہیں لے پا رہی تھی وہ یہ نرنے ہی نہیں لے پا رہی تھی کہ اسے آر ایمان کو یہاں بلانا چاہیے یا نہیں اگر برمینتر سے الگ ہو کر آر ایمان یہاں آ بھی جاتا تو اس کی بھی مرتی ہونے کی سمبھاؤن ادھر اگلے ہی شن کال جیرام کے سر کے پاس پہنچ چکتا اپنے دادا کے اوپر کال کو ایک بار پھر سے تلوار اٹھاتے دیکھ نیشہ اس کے پیروں کو پکڑ لیتی ہے نیشہ کو یوں مجبور ہو کر کال کے پیر پکڑتا دیکھ نینا سے رہا نہیں جاتا ہے وہ اس کی طرف بڑھنے ہی والی تھی لیکن تب تک کال اپنی اٹھائی ہوئی تلوار کو جیرام کے گردن کی اور چلا دیتا ہے یہ سب دیکھنے کے ساتھ ہی نینا کی چھیک نکل پڑتی ہے دادا جی جیرام کے گردن کی اور بڑھتے ہی کال کی تلوار کو دیکھ خوف کے مارے نینا کے پیر وہیں جم جاتے ہیں اور اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں نینا سمیت وہاں موجود ہر انسان کو لگنے لگا تھا کہ جیرام اب نہیں بچے گا جب سبی کو جیرام کی موت پکی لگنے لگتی ہے تب یہ ایک چمتکار ہوتا ہے وہاں موجود ہر انسان یہاں تک کی کال اور جیرام کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اور اگلے ہی شانہ کال جیرام سے دور زمین پر گرہ ہوا تھا وہاں موجود لوگ بس ایک زور کی آواز سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے کال زمین پر گرہ ہوا تھا اے بھگوان یہ کیا ہو رہا ہے اس آواز کو سن اپنی آنکھوں کو کھولنے کے بعد نینا کے موں سے سب سے پہلے یہی شبد نکلتے ہیں ادھر اپنی آنکھوں کو کھولنے کے بعد جیرام کے بھی موں سے کچھ ایسے شبد نکلتے ہیں اے بھگوان اب یہ کون ہے اپنے سامنے کھڑے ایک بہدھی بلشالی یوہ کی آکرتی کو دیکھ جیرام اچمبیت رہ گیا تھا بجلی کی گتی سایا کسی یوہ کی طرح دکھنے والا وہ شخص بہدھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا تھا اور اس نے اپنے ایک ہی پرہار سے کال کو کافی دور دھکیل دیا تھا جیرام کے سر کے پاس کھڑا وہ یوہ شخص جیرام کے سوالوں کو سن اس سے کہتا ہے انتظار کیجئے مہامنطری آپ مجھے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں آپ ابھی اپنا اپچار کروائیے میں ذرا آپ کے اس چمگادل کو اس کی عقاد دکھا کر آتا ہوں اتنا کہ وہ شخص کال کی اور دیکھتا ہے ادھر اچانک کسی کے پرہار سے زمین پر گر گیا کال اور بھی بخلایا ہوا تھا زمین پر گرہ کال اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے غصے سے بھری نگاہوں سے اس شخص کی اور دیکھتے ہوئے کہتا ہے اے تمہاری اتنی ہمت جو تم نے میرے اوپر وار کیا اب اس بڑھے سے پہلے میں تمہارے لہو سے اپنی پیاس بجھاؤں گا زمین پر گرہ کال بہد غصے میں تھا اچانک کسی کے پرہار سے اس طرح دھاراشائی ہو کر زمین پر گر جانے کی وجہ سے دیو بھی اب کال کو جیت کو لے کر اتنا آشوست نہیں تھا کال کی باتوں کو سن کسی بیس ورشے یوہ جیسا دکھ رہا وہ شخص ہستے ہوئے کہتا ہے ویر بھاشن نہیں دیتے ہیں کال آؤ یدھ کرو اور اپنی ویرتہ ثابت کرو اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو نا تو اس شیطر کو چھوڑ کر ابھی کبھی چلے جاؤ ہو سکتا ہے تم پر دیاخت کر میں نہ تمہاری جان بکش دے ورنہ آج تمہارا وہ حال ہوگا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کال کے گسی کو اور بھڑکانے کے لیے اس شخص کا اتنا کہنا کافی تھا اس کی باتوں کو سن کال اپنی تلوار کو اٹھاتے ہوئے اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے یدھ کرنے کے لیے تیار رہو اتنا کہ کال بھی بجلی کی تیزی سے اس شخص کی اور حملہ کرنے کے لیے بڑھتا ہے کال کو اپنی اور اتنی تیز گتی سے آتا دیکھ وہ شخص بھی اپنی تلوار کو نکال کال سے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دونوں یدھاؤں کے بیچ اب بھیشن یدھ ہو رہا تھا اور ان کی تلواروں کے ٹکرانے کی آواز زمین سیلے کا راسمان تک میں گونج لی تھی اچانک ایک انجان شخص کا بجلی کی گتی سے یہاں پر آنا اور اس طرح کال سے بھیڑ جانا نینہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اب اب یہ کون ہے اس کے چہرے کا تیز تو اتنا ہے لگتا ہے ابھی ابھی بھگنی سسنان کر آیا ہے لیکن آخر یہ شخص کون ہے کون ہے جو میری اور سے مجھے بینا بتا ہے کال سے بھیڑے رہا ہے کال نے اگر اس کی بھی آدھی شکتیں اپنے بھیدر لے لی اے تب کیا ہوگا اپنی اور سے یدھ کر رہے اس شخص کی چنطہ اب نینہ کو کافی ستا رہی تھی کال کے پاس دوسروں کی آدھی شکتیوں کو لینے کی ودیہ اس کی سب سے بڑی کوج تھی نینہ نے کسان دیش میں بھی کئی یدھ دیکھے تھے اور کاشل دیش میں نلینی کے روپ میں بھی اس نے کئی یدھ لڑے تھے لیکن ایسی شکتیوں والا یدھا نینہ کو آج تک دیکھنے کو نہیں ملا تھا یہ شخص ابھی تو کال سے یدھ کر رہا ہے لیکن جب کال اس کی آدھی شکتیوں کو اپنے بھیدر سماہیت کر لے گا تب اسے ہرا پانا پھر اسے ناممکن ہو جائے گا آخر میں اسے کیسے پراجت کروں آری ماند کچھ تو راستہ دکھاؤ نینہ کو ابھی کال کو ہرانے کا کوئی بھی اپائی نہیں سوج رہا تھا وہ اس انجان شخص اور کال کے بیچ کی لڑائی تو دیکھ رہی تھی لیکن اسے کال سے جیتنے کا کوئی راستہ سوج نہیں رہا تھا ادھر اس شخص اور کال کے بیچ کی لڑائی بہنگ کر روپ لے چکی تھی کال کے ہر وار کا جواب وہ شخص بخو بھی دے رہا تھا اور کال کو اس یدھ میں حاوی ہونے کا اس نے ایک بھی موقع نہیں دیا تھا اس شخص کو یوں یدھ کرتے دیکھ کال اس کی اور دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیوں آخر تم اس لڑکی کے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہو اپنی جان کو تم نے اس لڑکی کے لیے داؤں پر کیوں لگا دیا ہے یہ تمہاری کون لگتی ہے کال کے سوال کرنے کے ساتھ ہی وہ شخص کال کے اوپر وار کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے نہ نا بیٹی اور شاہی دوا کھانے کے لیے تو کچھ بھی ان کے لیے تو میری جان بھی چلی جائے نا تو مجھے رتی بھر بھی افسوس نہیں ہوگا اس شخص کی باتوں کو سن کال مسکراتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اپنی جان دینے کے لیے تیار رہو اتنا کہنے کے ساتھ ہی کال اس شخص کے اوپر تاور توڑ وار شروع کر دیتا ہے کال کے ہر وار کے ساتھ اس یدھا کی شکتیاں کم ہوتی جاری تھی میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے مجھے کمزوری جیسا محسوس کیوں رہا ہے ابھی تو میں ارجہ اور طاقت سے پوری طرح سمپن تھا پھر مجھے ایسا حساس کیوں رہا ہے جیسی میری شکتیاں اور ارجہ ختم ہو رہی ہیں یہی سوچتا ہوا وہ شخص کسی طرح کال کے وار کا سامنا کرنا جاری رکھتا ہے ادھر اس شخص کی دھیمی پڑتے وار کو دیکھ نینا کو انہونی کا اندازہ ہو جاتا ہے یہ بھگوان کال نے تو اس کے اوپر بھی اپنا جادو شروع کر دیا ہے اس شخص کی بھی شکتیاں دھیریں دھیریں کم ہو رہی ہیں ہر وار کے ساتھ اس کا شریر اور بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے میں کیا کروں میں اسے کیسے بچاؤں یہی سوچتے ہوئے نینا پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر گھومنا شروع کر دیتی ہے اس شخص کے دھیمے پڑتے وار اور کال کو اس کے اوپر ہاوی ہوتے ہوئے ہر کوئی دیکھ سکتا تھا تبھی نیشہ نینا کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے نینا نیشہ کی یہ باتیں نینا کے دل کے آر پار ہو جاتی ہے لیکن سنسار کو بچانے کے لیے اس کے ہاتھ جو بندے ہوئے تھے وہ چاہ کر بھی انہیں نہیں کھول پا رہی تھی نیشہ کی ان باتوں کو سن نینا اس کی اور دیکھتے ہوئے کہتی ہے مجھے مجھے معاف کر دو دوست میں آج اس حالت میں نہیں ہوں جو اس سے یدھ کر سکوں یدھ کرنے کے لیے میں اندر سے مری جا رہی ہوں لیکن میرا بھروسہ کرو نیشہ میرا یدھ نہ کرنا میرے لیے نہیں بلکہ اس پوری دنیا کے لیے سہی ہوگا میں تمہیں یہ سب نہیں سمجھا سکتی ہوں نیشہ لیکن میرا یقین کرو یدھ کرنے کے لیے میں بھی اندر سے مری جا رہی ہوں نینا کی آنکھوں میں اُبلتے ہوئے غصے اور اس کے چہرے کے بھاؤں کو دیکھ نیشہ نینا سے کہتی ہے ٹھیک ہے نینا فیصلہ تمہارا ہے لیکن تم اتنا یاد رکھنا جو تمہارے لیے لڑنے ہیں تمہیں کسی بھی حال میں ان کی سرکشہ کا خیال رکھنا چاہیے اگر لوگ تمہارے لیے جان دے رہے ہیں تو یہ تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے لڑو نینا بس اس کی طرف دیکھتی رہ جاتی ہے اسے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے تب ہی نینا کے کانوں میں اس یدھا کی چیخ سنائی پڑتی ہے ہی ماں آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے کال کے دوارہ آدھی شکتیوں کے لیے جانے کے بعد وہ یدھا کافی کمزور پڑ گیا تھا اور کال کے ایک زوردار وار کے بعد زمین پر گر کر کرا رہا تھا اس شخص کی تلوار بھی چکنا چور ہو چکی تھی اور اب وہ کال کے سامنے بینا کسی ہتھیار کے ایسے پڑا تھا زمین پر گرے اس شخص کو دیکھ رہی نینا کے کانوں میں بس نیشا کی کہی باتیں گونج رہی تھی اپنوں کے لیے لڑنا ضروری ہے اگر تم آج نہیں لڑی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی کبھی نہیں نیشا کی کہی ان باتوں کے یاد آتے ہی نینا آریمان کی باتوں کو بھول سی گئی تھی نینا کے ہاتھ اس کی تلوار تک جا پہنچے تھے اور وہ زمین پر گرے اس شخص کی اور بڑھ رہے کال کو دیکھ رہی تھی کیا نیشا کی باتوں میں آ کر آریمان کی باتوں کو بھول خود ید بھومی میں اتر جائے گی نینا کال کو نینا کیسے کرے گی پراجت اور کیا ہوگا اگر کال نے لے لی برہمینتر کی بھی آدھی شکتیاں